ہم بعد میں چیئمن تحریک انصاف کی زیر صدارت اہم ترین اجلاس سابق وزیر برائے مذہبی امور نور الحکتادری سینٹر فیصل جاوید افتخار دورانی سلمان احمد ایف نائن پاک میں رحمت اللی العالمین کونفرنس سے متعلق امور پر بات چیت چیئمن تحریک انصاف کے خطاب کے خدوخال پر بھی مشاورت یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف رحمت اللی العالمین کونفرنس کرنے جا رہی ہے اور مشاورت کی جاوید میں چیئمن تحریک انصاف کی زیر صدارت اہم ترین اجلاس سابق وزیر برائے مذہبی امور نور الحکتادری سینٹر فیصل جاوید افتخار دورانی سلمان احمد ایف نائن پاک میں رحمت اللی العالمین کونفرنس سے متعلق امور پر بات چیت کر رہے ہیں چیئمن تحریک انصاف کے خطاب کے خدوخال پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج اسلامباد میں رحمت اللی العالمین کونفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس وقت یہاں پر مشاورت کی جا رہی ہے خاص طور پر جو آج امران خان خطاب کریں گے اور اس جو مشاورت کا حصہ ہیں وہ ہیں سابق وزیر برائے مذہبی امور نور الحکتادری ساسا سینٹر فیصل جاوید بھی موجود ہیں ہماری نمائندہ خصوصی ابباس شبیر ہماری ست لائن پر موجود ہے مزید ان سے جان لیتے ہیں جی ابباس بتائیے کا دیکھیں کچھ دیر بعد ایف نائن پارک پہنچیں گے اس سے پہلے بنی گالا میں ہیم اجلاس کی صدارت کی ہے کچھ لوگوں سے ون آن ون منقاتیں بھی کی ہیں ایک اجلاس جس میں آج کے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریف کیا گیا جو آج شام محفل منقض ہونی ہے سوالے سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی ایف نائن پارک میں منقض ہونے والی تقریب میں یہ اپیل کی گئی ہے زیادہ سے زیادہ کے لوگ اس تقریب میں شرکت کریں چیرمن پریقہ انصاف کے خطاب کے خطاب پر بھی مشابرت کی گئی ہے جو کہ آج شام ایف نائن پارک میں انہوں نے کرنا ہے خصوصی کانفرنس بھی یہاں پر کی جاری ہے تو اسلام آباد میں پریقہ انصاف کی طرف سے رحمت اللہ علمین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور کچھ ہی دیر بعد عمران کان بھی اس پانچر سے شکریہ پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آگا کرنے کے لیے خبر اب تک پہنچا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج جو ایف نائن پارک میں